بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قائز کیسے ہیں آپ سب آئی فوق آپ سب ٹھیک ہوں گے تو یہاں پہ جو ہے میں میرے حزمان فش لے کے آئے تھے تقریباً یہ فائف کیجی فش لے کے آئے ہیں تو انہوں نے بولا کہ اس کو ساف کر کے تو پرائی کرو تو یہ دیکھیں اس کی شکل اور اس کی سمیلت زیادہ ہاری ہے مجھے تو یہ جو ہے میں اب اس کو ساف کروں گی اس طرح کی چیزیں ساف کرنا مجھے میں نے کبھی نہیں کی لیکن اب شادی کے بعد سے ڈے چیزیں ساف کرنا چاہتی میں میں ، متر میں کرنا پڑتی ہیں میں نے اس کو دو لوں گی اس میں مجھے پانی کرنے کے بعد میں کوئی ء ملائی میں چاہتا کریں اس کو پانی کرنے کے بعد اس کو پانی کرنے کے بعد ایک پرات میں زیادہ ہیں پانی کے لئے پانی پرات میں رکھوں گا ایک دفعہ پانی پرات میں رکھوں گی میں نے پانی پرات میں ساب کرلیا ہے آپ بہت سے طریقے ہیں جو بہت طریقے ہیں لیکن میں ہمیں ایک طریقہ سکھانے جارہی ہوں آپ سرکا اور نمک لگا دیں اس کو پندرہ منٹ تو بھی اس کی سمیل چلی جائے گی اگر آپ کے پاس سرکہ آویلیبل ہے تو جو طریقہ میں آج بتانے جا رہی ہوں وہ بہت کے آسان طریقہ ہے اور وہ چیز جس چیز کے ساتھ میں صاف کروں گی وہ سب کے گھر میں موجود ہوتی ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہوگیا سرکہ اور نمک کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو لیمون کا رس اور نمک لگا کے چھوڑ دیں پندرہ منٹ کے لیے تو اس کی سمیل چلی جائے گی تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو گھر کا آٹا سیمپل چکی کا جو آپ کے گھر میں آٹا آتا ہے جو بھی آٹا آپ بھی اوز کرتے ہیں چکی کا یا وائٹ جو بھی آٹا وہ آپ اس کو لگا کے چھوڑ دیں اچھی طرح سے اس کو کوٹ کر کے چھوڑ دیں مکس کر کے پندرہ منٹ کے لیے تو بھی اس کی بسان چلی جائے گی تو میں ابھی وہی کرنے جا رہی ہوں تو ابھی میں اس کو آٹا ڈالتی ہوں اور پھر ساتھ ساتھ آپ کو چوتھا طریقہ بھی بتاتی اور اوپر سے اس کو دوں گی تو پھر وہ آٹا اس برطن میں جائے گا آٹے والا پانی تو میں پھر وہ پانی پودوں میں ڈال دوں گی یا باہر کسی کچھی جگہ میں ڈال دوں گی اچھا تو یہ آپ نے دیکھے نا اس کو اس طرح سے آٹا اچھے طرح سپورٹ کر کے لگا دینا ہے اور اس کو پندرہ منٹ چھوڑ دینا ہے اور چوتھا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر بیسان ہے تو بیسان بھی آپ لگا کے اس طرح سے چھوڑ سکتے ہیں اور بس پھر آپ اس کی دے کے بلکل سمیل نہیں آئے گی بس آپ نے اس کو پندرہ منٹ یا در گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے لگا کے چھوڑ دینا ہے سمیل چل جائے گی اچھا اچھا یہ دیکھیں بس اس کو اب آپ نے ریسٹ دینا ہے پندرہ منٹ کے لیے اگر آپ کے پاس زیادہ ٹھائم ہے تو آپ آدھے گھنٹے کے لیے دے دیں مچھلی کے سرے میں نے ایک شاپر میں ڈال کے لیے دیں اس کو دوسرے دوں گے کچھ لوگ کھا رہے ہیں میں تک ہوتے ہیں اس سے در لگتا ہے ایک شاپر میں ڈال لگے اور ان کو دوسرے دیں گے وہ کاما لیے آتے ہیں وہ فائد کر دیں گے اس کے پندرہ منٹ میں فائد کروں گے اس کو پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور اب اس کو میں اچھا دولوں گی اور آپ یقین کریں اس کی بسانت بھی کھتم ہو چکی ہے اگر آپ کے پاس بیسن بھی نہیں ہے لیمو بھی نہیں ہے نمک بھی نہیں ہے سرکہ بھی نہیں ہے تو گھر میں آتاکہ موجود ہوتا ہے آپ اس کے ساتھ کے دیکھیں سامس اتنا ہمارا یہ پیس ہو گیا اور واش ہو گئی ہے تو آپ اسی طرح سے میں یہ سہارے دھوکے رات لوں گی جی فرینڈ تو یہ دیکھیں آپ نے اس کے پہلے بھی لک دیکھی تھی اور آپ بھی ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اور اس میں بالکل سمیل ختم ہو گئی ہے اور اب اس کو جو ہے مسائلہ لگا کے فریز بھی کر لیں گے تل لیں گے جو بھی آپ نے اس کو کرنے آپ کرنے میں جو کرتی ہوں اس کو مسائلہ لگا کے تو فریز کر دیتی ہوں پھر جب ان کا دل کا تو میں ان کو فرائی کر کے دیتی ہوں تو میرے حزبن کو بہت پسند ہے سردیوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے ہمارے گھر میں تو یہ جو ہے اب اس کو میں کرلوں گی مسائلہ بکرہ سپائسز وغیرہ لگا کے رکھ لوں گی تو یہ آج کے طریقے جو میں نے چاہر طریقے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں مجھدی کو ساپ کرنے کے اس کی سمیل ختم کرنے کے تو آئی فوپ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو ملتے ہیں شاہر نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ